آج ہماری حقیقی اسیمبلی کی یہ تیسری نشست ہے یہ تھرڈ سٹنگ ہے ہماری حقیقی اسیمبلی کی آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے اور ہمارے جو میمبران کی تعداد ہے وہ اس وقت بنتی ہے ون نائنٹی فائیو کیونکہ ہمیں تقریباً مور دن ٹوئنٹی فائیو سیٹس مل رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے میمبران ہیں وہ جو ہمارے فورٹی فائیو کے کنفرم سیٹس ہیں جو کہ اگلے دو تین ماہ میں ہماری انشاءاللہ ریٹرن ہو رہی ہیں وہ ہماری بنتی ہیں ففٹی سکس ہیٹ اس میں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم کیوں باہر آئے ہیں ہمارا باہر آنے کا مقصد کیا ہے آج میں اپنے جو جتنے بھی میرے دوست فارم فورٹی فائیو والے ہمارے کنفرم ایم پی ایس جو تشریف لائے ہیں سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا ہمارے سینیٹر آن عباس بپی صاحب تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کریں گے ہماری اسیملی کی ویسٹر گیرلی میں وہ بیٹھے رہے اس کے بعد ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی اٹھائیس جون کو جو سیشن ہوا ہے اس میں فستائیت ڈکٹیٹرشپ اور مرش اللہ کی واضح آپ کو تصویر نظر آتی تھی کہ ہم نے جائز اتجاج کیا جس کے نتیجے میں ہمارے ممبرز کو ایکسپیل کیا گیا جس کے نتیجے میں ہمارا چیمبر بند کیا گیا ہمارا سٹاپ واپس لیا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی میں اس فاشسٹ حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن تھوڑے رہ چکے ہیں فارم فورٹی سیون کی حکومت کے دن اب نہیں رہے انشاءاللہ فارم فورٹی فائیب بالی جو گورنمنٹ ہے وہ جلدی آپ کے پاس آ رہی ہے اگلی بات میں ایک اور آپ کو ارز کروں مہنگائی مہنگائی یہ جو ٹک ٹاکر کا گورنمنٹ ہے اس نے مہنگائی کو کہاں پہ پہ پہنچا جی ہے بجلی کی جو بلنگ ہے میں نے اگلے دن بھی اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ بجلی کے بل یہ ٹیرف ٹیرف چچا بھتی جی کھیل رہے ہیں اور لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے آج ہم نے جو قرارداد پیش کی جو جو اس وقت جو مہنگائی کے حالات ہیں اور جس طرح اس حکومت کی جس طرح اس حکومت کی خاشست اور جس طرح ہمارے خاندس آپ کو انہوں نے نجیت پرٹو میں اندر رکھا ہوا ہے جو ہم نے قراردادیں پیش کی ہیں وہ ان کی تفصیل ہم میڈیا کو بتا دیں گے ان کی تفاصیل ہم بتا دیں گے اور اس کے بعد سب ان کو بتا دیں پریس کانفرنس ہم آپ کو اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلنے والی آفٹر محرم ہم انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف اپنی لیڈر کی رہائی کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور 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 اس کے بعد ہماری سوامی اسیمبلی کا حقیقی اسیمبلی کا ہمارا اجلاس جاری رہے گا اور ہم اپنی اس اجلاس کو جاری رکھیں گے ہم نے سپیکر صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ کی کیونکہ آپ بائسٹ ہیں آپ نے کسٹوڈین آف تا ہاؤس کا گردار ادا نہیں کیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں فورٹی بائی فورٹی کا ٹینک ٹالارٹ کریں کہ ہم اپنے اجھر روز مرہ کے کام انجام دیں اگلی بات خان صاحب کی رہائی خان صاحب کی رہائی ہمارا پہلا مشن ہے ہم انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آخر دم تک لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے اتھنتر ممبران قومی اسیمبلی اور ممبران صبح اسیمبلی میں لے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ عدلیہ کے اس فیصلے کے بعد ابھی بھی شہباز شریف حکومت باز نہیں آ رہی کل دوپہر کے بعد شہباز شریف کی امام پر مختلف ایٹیلیجنس انجنسیوز کے لوگوں نے ہمارے ایم ٹی اے ازار ایم میں نے اس کو فون کرنے شروع کر دی ہے کہ آپ لوگ سنی اتحاد کاؤنسل کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہیں کریں گے میں آپ کو یقین دلا دوں آپ کی ان گیدر بھفتیوں سے نہ ممبران قومی اسیمبلی نہ ممبران سبائی اسیمبلی ڈریں گے کیونکہ ان تمام ممبران قومی اسیمبلی اور سبائی اسیمبلیوں نے اپنے تحریک انصاف کی ڈیکلیریشن اپنا ایفیڈیویٹ اپنے پارٹی کو جمع کروا دیا ہے اور انشاءاللہ سوار کو کوالیکشن کمیشن میں جمع ہو جائیں گے اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ان ممبران کی دو تحائی اکسیس کے لیے اتنی ضرورت ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے اڈیالا میں جا کے خان صاحب کے کچھے گوڑے پکڑ لیں شاید دو چار لوگ آپ کو ویسے عطیہ میں مدھی دیں لیکن جس طریقے سے آپ ہمارے ممبران قومی اسیمبلی اور سبائی اسیمبلی کو ڈرارے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ملے گا اس وقت پنجاب میں کم اس چند دو ایم این اے کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے جو ایک تاریس دو منٹ آپ کے انگیز